السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میسیج یہ دینا تھا کہ ماشاءاللہ گجرات پی جن شوکے صرف دو دن باقی ہے گجرات پی جن شوکے صرف دو دن باقی ہے اور بہت جنہوں نے مجھے سوال کیا پرسنل میں آکے کہ یہ شوک کدھر ہے گجرات میں یہ شوک گجرات میں ہے بھروچ اور بھروچ اسٹیشن سے جب پلیٹ فارم نمبر ایک سے باہر نکلیں گے نا تو سیدھا 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 آنا ہے کوئی رشا پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی گاڑی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب پلیٹ فارم نمبر ایک سے نکلیں گے تو سیدھا جائے برش ڈیپو آئے گا رائٹ سائیڈ میں بس ڈیپو کے سامنے وہ ہال ہے وہ ہال کے اندر ہی پیدن شو رکھا گیا ہے یعنی آنے والوں کے لیے بہت ہی آسانی سے وہ پہنچ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت اندر ہے بھروچ سٹی کے اندر ہی وہ شو رکھا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کار سے آئیں گے کچھ لوگ ٹرین سے آئیں گے تو اب بات یہ بتانا تھا کہ جو بمبئی کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کو آنا ہے نرمدہ کی طرف سے یعنی ایک نرمدہ ہوتل کا نام آئے گا بھروچ نرمدہ ہوتل وہاں سے لیف مارنا ہے لیف مار کے سیدھا 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 چلنا ہے پھر ایک بائی پاس آئے گا وہ بریش نہیں چڑنا ہے بائی پاس آئے گا بریش سے لیف مارنا ہے لیف مار کے سیدھا 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 جانا ہے بھروچ اسٹیشن آئے گا بھروچ اسٹیشن سے تین یا دو منٹ پہلے ہی رائٹ سائیڈ پہ وہ ہال ہے یعنی جہاں پہ پیٹن شو رکھا گیا ہے یہ تو ہو گیا ہے ممبئی سے آنے والوں کے لیے اور ممبئی سے آنے والوں کے لیے یعنی ممبئی سائیڈ کے ممبئی سائیڈ سے سورج سائیڈ سے بھولو یا کچھ بھی جو وہ روٹ آنے والا ہے وہاں سے دو رستے انکلے شور اسٹیشن کے پاس سے ایک گولڈن بریج ہے وہاں سے بھی آپ لیف مار کے سیدھا 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 آئے وہی بائی پاس والا روڈ ملے گا وہاں سے لیف مارے سیدھا چلے پھر وہاں سے لیف مارے سیدھا سیدھا چلنا ہے بریج اسٹیشن آئے گا اس سے کچھ دیر پہلے بریج ڈیپو کے سامنے ہی وہ ہال ہے بریج ڈیپو یعنی بس بس اسٹین ہے یہ بہت بڑا بس اسٹوپ ہے اس کے سامنے ہی یہ ہال ہے اب رہی بات جو احمد آباد کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں برودہ کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں ان کو کیسے آنا ہے اگر وہ بائی کار آرہے یعنی کار سے آرہے تو نرمدہ ہوتل سے ان لوگ کو رائیڈ مارنا ہے جو بمبئی سے آرہے ان کو لیف مارنا ہے لیکن جو برودہ احمد آباد کی طرف سے آرہے ان کو رائیڈ مارنا ہے نرمدہ ہوتل سے اور رائیڈ مارے کے سیدھا 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 آنا ہے بائی پاس آئے گا بائی پاس کے طرف ایک بریج آئے گا وہ بریج پہ نہیں چڑھنا ہے بریج کے نیچے سے لیف مار کے سیدھا سیدھا چلنا ہے بھروچ اسٹیشن آئے گا ایک یا دو کلومیٹر کے اوپر اس سے پہلے ہی وہ ہال ہے شو کا ٹھیک ہے پوری چیزیں میں نے بتا دیا اتنا ماسانی کے ساتھ ابھی میں کچھ میبے بھی آپ کو سمدھا دوں کہ کس طرح آنا ہے کس طرح جانا ہے یہ پوری بات میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا ہوں اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو کمنٹ سے بتا دینا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ بمبئی کا رشتہ ہے ایسا سمجھو یہ بمبئی سے آنے والوں کے لیے جو کار سے آ رہے اور یہ احمد آباد سے آنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر نرمدہ ہوتل ہے نرمدہ ہوتل ٹھیک ہے تو جو بمبئی سے جو لوگ آ رہے یہاں پر ایک بریج آئے گا یہ بریج آئے گا یہ بریج کروس کرنے کے بعد نرمدہ بریج ہے یہ بریج کروس کرنے کے بعد تھوڑا آگے آئیں گے ایک بریج آئے گا ایک بریج یہاں پر بھی آئے گا یعنی اوپر چڑھنے والا تو یہ بریج کے اوپر چڑھ جانا ہے پھر اس کے بعد دوسرا بریج آئے گا تو دوسرے بریج پر چڑھنا نہیں ہے وہاں سے نیچے سے آکے ایسا نرمدہ ہوتل کے پاس سے سیدھا ایسا آنا ہے کہ جو ممبئی سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں سیدھا آنا ہے ایسا سیدھا آنے کے بعد سیدھا سیدھا آنا ہے یہاں پر ایک بریچ آئے گا بائی پاس کا اور یہاں پر ایک رستہ یہاں جائے گا ایک رستہ یہاں جائے گا ایک رستہ سیدھا جائے گا اور یہاں پر جو بریچ رہے گا نا بریچ وہ چڑھنا نہیں ہے ہم کو نیچے سے یہاں سے ایسا لیف مارکے ایدھر کی طرف آنا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ ٹرین کا اسٹیشن ہے یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے تو سمجھوں میں ٹرین کے اسٹیشن تک پورا روڈ لے لیتا ہو اب یہاں سے جو بمبی سے جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح ہی آئے یہاں سے جو آ رہے یہ نرمدہ بریج آئے گا بریج کے بعد ایک فلیور آئے گا اس کے بعد چڑھ جانا پھر دوسرا بریج آئے گا اس کی ریچے سے اتر کر یہاں پہ نرمدہ اٹھل آئے گی وہاں سے سیدھا 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 آنے کے بعد بائی پاس آئے گا یہ بائی پاس ہے بائی پاس کے اوپر چڑھنا نہیں ہے اپنے کو یعنی وہ بریج چڑھنا نہیں ہے بریج سے لیف مارکے سیدھا سیدھا اسٹیشن کی طرف آئے اور یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اسٹیشن سے بیس میٹر زیادہ نہیں ہے یہ اسٹیشن سے بیس میٹر یہ بریج اسٹیشن ہے پورا بیس میٹر پہ یعنی بیس میٹر پہ ہال ہے اور یہاں پہ بس کا اٹھا ہے یعنی بس ڈیپو ہے بس ڈیپو کے سامنے یہ شو رکھا گیا یہاں پہ ہال ہے یہ تو ہو گیا بمبی سے آنے والوں کا اور ایک رسطہ ہے بمبی سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ایسا ایک رسطہ ایسے بھی مڑے گا انکلیشور سے ایسا رسطہ مڑے گا اور مڑتے 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 گولڈن بریج سے یہ رسطے سے جوئنڈ ہوگا اور یہی رسطے سے سیم آنا ہے ایک دم سیم آنا ہے پھر دوسری بار اور جو لوگ گجرات سے آ رہے ہیں یعنی بروضہ کی طرف سے آ رہے ہیں جو لوگ کمدعوات کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو یہاں سے رائٹ مار کر یہی رسطہ پکڑ لینا ہے اور سیم ٹو سیم یہاں پہ آنا ہے یہ بروچ اسٹیشن ہے یاد رکھنا یہ ریلوے اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن سے 20 میٹر پہ کتنے میٹر پہ 20 میٹر کے اوپر یہاں پہ خوال ہے پیجن شو جا رکھا گیا ہے یہ تو چلو بمبی سے آنے والوں کا یہ رسطہ اور یہ گجرات سے آنے والوں کا یہ رسطہ لیکن اگر کوئی ٹرین سے آ رہا ہے کوئی بمبی سے ٹرین سے آ رہا ہے تو پلیٹ فارم نمبر ایک سے باہر نکلے اور 20 میٹر پہ آیا چلتے چلتے یہی رسطے سے چلنا ہے باہر نکل کر یہی رسطے سے چل کر ہال تک آنا ہے اور اگر کوئی امدعوات کی طرف سے آ رہا ہے بروڈا کی طرف سے آ رہا ہے ٹرین میں اس کو بھی سہم یہاں سے پلیٹ فارم نمبر ایک سے باہر نکل کر اسی طرح سہم آنا ہے بہت آسان ہے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا ہے ایک دم کچھ آڑا تیڑا نہیں ہے ایک دم آسانی سے لوگوں کو آنا ہے ٹھیک ہے یہ بمبی والوں کے لیے یہاں سے سیدھا ہائیوے ٹو ہائیوے آئیں گے تو یہاں نرمضہ آٹل آئے گی اور اگر یہاں سے اگر آپ یہاں انکلے شور سے مڑھیں گے تو یہاں پہ گولڈن بریج ملے گا گولڈن بریج سے نیچے آ کر یہ رستہ ملے گا یہ رستے سے سیدھ آنا ہے سیدھا آکے لیف مارکے اسٹیشن سے بیس میٹر پہلے یہاں پہ شو ہے اور یہاں پہ بز ڈپ ہو ہے سامنے اور جو امدعوات سے آ رہا ہے ان کو یہاں سے نرمضہ آٹل سے رائٹ مارکے سیدھا یہاں پہ آنا ہے یہاں سے رائٹ مارے اور یہاں سے لیف مارے اور سیدھا 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 آنا ہے بیس میٹر پہلے ہی یہاں پہ رائٹ سائیڈ میں ان لوگ کو یہ پیجن شو کا پورا ہال مل جائے گا ٹھیک ہے ہم نے آپ لوگ کو نقشے میں بھی سمجھا دی ہو شاید میرے خیال سے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس میں ضرور بتا دینا